موسیقی احمد لعہلہ والصلاة والعہلہ رب الشہلی صدری ویسلی امری وحللو غدتن من لسانیہ قولی اما بعد اجزاء اگرامی آپ کے سامنے اس سال سورہ قحف کی تفسیر کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے آج جو ہے تیسرا اپیسوڈ جو ہے آیت نمبر چار ہے جس میں پرودگار اشاعت فرما رہا ہے وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُ تَخَذَ اللَّهُ وَلَدَ کہ اور پھر ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو اپنا فرزند بنایا ہے دیکھیں وہی مطلع ہے کہ انسان کی کامیابی کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کا عقیدہ بھی مضبوط ہو اور اسی کے نتیجے میں احمال صالحہ بھی ہو جس طرح سے پتلی والی آیتوں میں تذکرہ کیا گیا دیکھیں یاد رکھیں عقیدہ اگر غلط ہے تو بھی بیکار ہے کیونکہ جس طرح سے اصول دین کے بارے میں بیان کیا گیا کہ دین کی جڑے جو ہیں پانچ ہیں تو توحید کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے عدل الہی کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے نبوت و امامت و قیامت کے عقائد جو ہیں مضبوط ہونے چاہیے دیکھیں یہاں پہ جو ہے جو آئے کریمہ متوجہ کر رہی ہے ہم کو کہ بعض ایسے افراد ہیں جو اللہ کا بیٹا جو ہیں مانتے ہیں عدائی سے بات یہ آئے کریمہ میں متوجہ کر رہی ہے کہ یہ اللہ نے حمد ہے اس پروردگار کے لیے جو پہلی آیت تھی اس پروردگار کی حمد و سنہ ہے تمام حمد و سنہ اس پروردگار کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا اور نازل کرنے کا مقصد کیا تھا وہ اس لیے تھا تاکہ اچھے لوگوں کو مومنین آمال سالح انجام دینے والے افراد کو بشارت دے اور ان کے لیے بہترین عجر عطا کرے اور ان افراد کو جو بدکار ہیں برے افراد ہیں معصیتکار ہیں ان کو ڈرائے انذار کرے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اور اللہ ان کو بھی ڈراتا ہے پھر ان لوگوں کو بھی عذاب الہی سے ڈرائے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو اپنا فرزن بنایا ہے اب اسی کے بعد کی آیت آپ غور کریں وَمَا لَخُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِعَابَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلْمَتًا تَخْرُجُوْ مِنْ اَفْوَائِهِمْ اِنْ يَقُولُونَا إِلَّا كَذِبَا پرودگار اسی کے فوراً بات بیان کر رہا ہے کہ اس سلسلے میں نہ انہیں کوئی علم ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنا ایک بیٹا بنایا اپنا فرزن بنایا اپنا ابن بنایا تو ان کے سلسلے میں جہاں پرودگار کہہ رہا ہے وَمَا لَخُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِنْ ان کے پاس جو ہے اس سلسلے میں نہ کوئی علم پائے جاتا ہے وَلَا لِعَابَائِهِمْ اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو آبامہ نے باپ دادا اجداد جیسے کہتے ہیں نہ ان کے باپ دادا کو یہ بہت بڑی بات ہے ضائع سے بات ہے نہ ان کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کوئی علم ہے ٹھیک ہے نا پھر قابورت کلمتن اور اس کے بعد جہاں فرزن بگار کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے مو سے نکل رہی ہے اور ضائع سے بات ہے کہ یہ جھوٹ کے علاوہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی یعنی یہ جھوٹا یعنی عقیدہ ہے اور جھوٹ بات پیش کی جاتی ہے اب اس سلسلے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کیا جائے کہ کن افراد نے اللہ کا بیٹا مانا ہے کون سے ایسا گروہ ہے جو اس عقیدے پر پاوند ہے تو تین طرح کے گروہ ہم کو دکھائی دیتے ہیں ایک کفار ہے جو اللہ کے مقابلے میں ہوتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ملائکہ کو یعنی اللہ کی بنات تصور کرتے ہیں بنات اللہ تصور کرتے ہیں کہ ملائکہ جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں بنات ہیں اور یہودی جو ہے دوسرا گروہ ہے جو جناب ازہر کو جو ہے ابن اللہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی حضرات ہیں جو جناب عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں اللہ کا فرزند کہتے ہیں ضائع سے بات ہے کہ یہ تین طرح کے گروہ ہیں جو عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہیں اللہ کے ابن ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ضائع سے بات ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے غلط ہے اعتقاد غلط ہے کیونکہ جائے تبا اللہ وہ ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد عمر حبیب اعلان کر دیجئے کہ اللہ احَد ہے احَد معنی ہوتا ہے تند تنہا ہے جائے سے بات ہے کہ جب تند تنہا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد توجہ کیجئے گا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد احَد معنی ہوتا ہے یکتا اللہ سمد وہ اللہ جو ہے بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہے نہ لم یلد ولم یولد نہ لم یلد ولم کیا ہوتا ہے نہ اس نے پیدا کیا ہے مطلب وہ پیدا کرنے والا خالق الگ چیز ہے وہ خلاق عالم ہے وہ پیدا کرنے والا ہے لیکن یلد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ماں جو ہے پیدا کرتی ہے اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ نہ وہ جنتا ہے کہ کسی کو پیدا کریں اس طرح جس طرح ماں کرتی ہے ولم یولد اور نہ ہی جو ہے اس طرح پیدا ہوا ہے جس طرح لوگ پیدا ہوتے ہیں تو یہ عقیدہ بہرحال انسان کو رکھنا چاہیے ولم یکل لہو کفون احد اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسہ رہے تو اب ضائع سے بات یہ جو ہے عقید توحید کا جو ہے مظہر ہے یہ سورہ اب جو ہے بعض لوگوں نے جو کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے اور ضائع سے بات ہے بعض عقائد جو ہے عجیب عقیدے ہیں بعض نے کہا کہ وہ جناب عیسیٰ اور روح القدس اور اللہ مل کر خدا ہے تینوں کی ملا دیا اور ضائع سے بات ہے کہ اللہ کا بیٹا جو ہے عیسیٰ کو تصور کرتے ہیں اور ان کے بارے میں باقاعدہ اللہ نے انتظام کیا تھا نظام بنایا تھا جب جناب مریم کے ہاں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور جب فرشتہ آیا اس نے بشارت دی کہ آپ کے ہاں جو ہے ولادت ہونے والی ہے تو جناب مریم نے یہی کہا تھا کہ مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا ہے کسی بشر نے ہم کو چھوا نہیں ہے تو فرشتہ نے کہا یہ اللہ کی طرف سے قدرت ہے قدرت الہیہ ہے کہ جس طریقے سے جناب آدم کو اللہ نے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے اسی طرح جو ہے اللہ نے بغیر باپ کے جناب عیسیٰ کو پیدا کیا اچھا جب جمعہ عیسیٰ پیدا ہو گئے تو اب جناب مریم پریشان اس لحاظ سے کہ اب ہم بستی میں جائیں گے تو کیا جواب دیا جائے گا کیا لوگ کہیں گے لیکن حکم الہی سے یہ بات جو ہے سامنے آگئی کہ آپ چپ کا روضہ رکھئے گا خاموشی کے اشارہ کی جائے گا میں چپ کا روضہ ہوں بہرحال اس زمانے میں چپ کا روضہ تھا اب نہیں ہے تو اب یہاں پہ جناب مریم سے یہ سمجھایا گیا اشارہ کر دینا وہی ہوا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جناب مریم لے کر بستی میں پہنچی اور جب بستی میں پہنچی ہے تو لوگوں نے دیکھ کے تعجب میں یہ کہا کہ تمہارا خانناں تو ایسا تھا نہیں یعنی اب وہ تعجب سے کہنے لگے کہ یہ بچہ کہاں سایا گہوانے میں بچہ لوگ جمع ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے جب لوگوں نے تانہ دینا شروع کیا تو جناب مریم نے جہاں اشارہ کیا کہ میں روزے سے ہوں مطلب چپ کا روزہ ہے نا چپ کا روزہ ہے بولوں گو نہیں اشارہ کر دیا گہوارے کے طرف اچھا گہوارے کے طرف اب اشارہ کیا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا حکم الہی سے اب یہی آپ غور کریں کہ جناب عیسیٰ جو بچپنے میں گہوارے میں جہاں بول رہے ہیں انی عبداللہ بے شک میں بندہ خدا ہوں اور کیا آپ نے یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام میں خود یہ ہے سب کے سامنے اس بات کے اقرار کیا اور یہ بتایا کہ حقیقت حال کیا ہے میں بندہ خدا ہوں اللہ کا بیٹا نہیں عبداللہ ہوں ابن اللہ نہیں انی عبداللہ میں بے شک یہ ہے اللہ کا بندہ ہوں آتانیل کتاب وجعلنی نبیہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تو آپ دیکھئے تین باتوں کی طرف یہ توجہ دلائی گئی ایک تو میں بندہ خدا ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی مجھے نبی بنایا تین باتیں جہاں سامنے ہیں تو اب ظاہر سے بات ہے جب تین باتیں ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے تین باتوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے اور باقیادہ وہ مجمع جو تھا وہ دھیمے دھیمے ہڑ گیا وہاں سے اس کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک قدرت ہے اللہ کی طرف سے یعنی نظام ہے جو اس طریقے سے جنابی عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے لیکن بہرحال یعنی جنابی عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اس کے بعد جو ہے یعنی لوگوں نے مخالفت شروع کر دی جنابی عیسیٰ علیہ السلام کو مخالفت شروع ہو گئی تو جس طرح سے بتایا جاتا ہے یہودہ نام کا ایک شخص تھا تو وہ جو ہے جنابی عیسیٰ علیہ السلام کو بہرحال جائے گئے تھے کہ وہ یعنی دشمنی کرتا تھا وہ ماننے کے لئے گھر میں داخل ہوا اللہ جنابی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ساتویں آسمان پینا اس کے بعد اس کو اٹھا لیا جنابی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اب جو یہ یہودہ تھا وہ بہرحال جو ہے جو روایت یعنی ایک تاریخ میں جو تذکرہ پائے جاتا ہے کہ یہودہ کو جو ہے اللہ نے ایک طریقے سے جنابی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں جو ہے پیش کر دیا ہے نا شباہت پیدا کر دی لوگوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے ہے نا تو اس کے بعد جو ہے اس کو لے کر دار پیش رہا دیا گیا بعد میں پھر جو ہے اللہ نے اس چہرے کو جو ہے اسی طرح پہلے جیسا کر دیا تاکہ لوگ جان جائیں کہ اللہ کے انتقام میں اللہ کی عذاب میں جو ہے ذرہ براور پہ دیری نہیں ہوتی اگر جو ہے مخالفت جو ہے شدت پیدا کرے تو اب ضائع سے بات ہے جنابی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ جو پائے جاتا ہے کہ وہ ابن اللہ ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو وہی قدر قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا اپنا فرزند قرار دیا ہے تو ان کو جو ہے درائے ان کو انذار کرے پروردگار قرآن کے ذریعے اور ضائع سے بات ہے کہ جنابی عیسیٰ علیہ السلام جو بندہ خدا ہیں تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے جس طرح سے قرآن نے جو ہے پہلا قرآن کی دو آیتیں اور آپ کے ساتھ نے عرض کردے اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں جو ہے ایک آیت ہے قالت الیہودو والنسارا نہنو ابناء اللہ وحباؤہو دیکھا یعنی قرآن نے ان کے عقیدے کے بارے میں جو ہے متوجہ کیا قالت الیہودو والنسارا یہود ونسارا جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نہنو ابناء اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں دیکھا اب عقیدہ یعنی اپنے کو اتنا بفضیلت سمجھتے ہیں اس لحاظ سے جبکہ عقیدہ جو ہے باطل ہے جبکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے نہ اللہ کا بیٹا ہے اور نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے اس لحاظ سے نہ اللہ کا کوئی باپ ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے ہم دوست ہیں یہ آیت سورہ مائدہ میں آیت نمبر اٹھارہ ہے اچھا اس کے بعد سورہ یونس میں ایک آیت ہے قالت تخذ اللہ ولدن سبحانہ ہوالغنی یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ تخذ اللہ ولدہ اللہ نے جو ہے اپنا ایک فرزند اخذ کیا فرزند قرار دیا فرزند بنایا ہے سبحانہ یہ پاک و منزہ ہے پروردگار ہوالغنی وہ بینیاز ہے اس لحاظ سے تو یعنی اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کے آقایت پائے جاتے ہیں افراد میں وَقَالُتْتَخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا اور سورہ مریم کی آیتیں جوہے پائے جاتی ہیں سورہ مریم میں جوہے آیت موجود ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنا ایک فرزند قرار دیا تو بہرحال جوہے قرآن کی آیتیں ہمیں متوجہ کر رہی ہیں کچھ ایسے افراد ہیں جو یعنی اللہ کا بیٹا جوہے تصور کرتے ہیں تو اسی طریقے سے واقعہ موجود ہے کہ جناب رسائد ماب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ جوہے عیسائی آئے علماء نصارہ نجران جو اسے کہتے ہیں وہ آئے تو جب وہ آئے تو وہ وہی دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ کے بیٹے اللہ کے بیٹے اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو تو جناب رسائد ماب نے کہا کہ جس طریقے سے میں نبی خدا ہوں میں رسول خدا ہوں اسی طریقے سے عیسیٰ بھی بند خدا ہے اور رسول خدا ہے اللہ کے طرف سے نبی من کر آئے ہیں لیکن وہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھے آخر کار جو ہے ایک مباحلہ اور مقاولہ کی جو ہے پیشکش آئی اللہ نے بھی حکم نازل کر دیا قرآن کی آیت ہے آل عمران میں آیت نمبر 61 سکھتی ون فمن حاجکا فیہ من بعد ما جاءت من العلم فقل تعالی ندعو ابنانا وابناءکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم تم من ابتہل فنجعل لعنت اللہ علالکاذبین یعنی پروردگاہ جائے کہہ رہا ہے کہ پیغمبر علم کے آنے کے بعد جو لوگ تم سے کت ہجتی کریں یعنی ہجت تمام ہوگئی اب کت ہجتی کریں گے تو اس کے ان سے کہہ دی دیے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں تو یہ سن نوہجری کی بات تھی جب یہ بات سامنے آئی اور ظاہر سے بات ہے کہ جو لوگ جہے وہاں یعنی عمرہ کرنے یا حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ یعنی ایک میدان مباہلہ تھا جہاں پہ مسجد قرار دی گئی ہے مسجد بنا دی گئی ہے تو وہاں پہ باقعدہ یعنی نبی نے کیا کیا کہ بچوں کی جہاں پر اپنے نوازے یعنی حسن حسین کو لے کے گئے اب اس سے بھی ایک بات سامنے آتی ہے کہ جتنے یعنی آئین میں تحرین ہیں وہ فرزند رسول ہیں فرزند رسول ہیں اس لئے ہم جو ہے ہر امام کہتے ہیں فرزند رسول فرزند رسول فرزند زہرہ ہیں لیکن وہی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرزند رسول بن گئے تو اس قرآن کی آیت کے ذریعے کہ اللہ نے کہا کہ تم اپنے بچوں لے کراؤ ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے تو جو یہ اللہ نے حکم دیا نبی کو کہ ان سے کہہ دیجئے تو پیزائے سے بات ہے کہ نبی جو ہے اپنے بیٹوں میں صرف جو ہے امام حسن امام حسین اسلام کو لے کر آئے اور اس کے بعد جو ہے یعنی عورتوں میں جو ہے کس کو لے کر گئے کسی اور کو نہیں لے گئے عورتوں میں کس کو لے گئے زنابہ شہزادی فاطمہ زہرہ کو لے کر گئے اس کا نفس رسول کون تھا مولا کائنات تو آپ دیکھیں یہ جہے پانچ تن کا قافلہ چلا پانچ تن کا قافلہ چلا میدان مبائلہ میں پہنچا میں تفصیلی بات پیش نہیں کرنا ایک ساتھ سنتے رہتے ہیں مجھے صرف اشارتاً بات کو آگے بڑھانا ہے بات کو بیان کرنا ہے کیا کہ ہوا کیا پھر ادھر کی بات جو ہے نصار نجران جو تھے وہ جو بہرحال کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ اب جو ہے ہم لعنتیں کریں گے ان کے اوپر تو وہ جو ہے جب میں غفیر مجمع لے کر پہنچے تھے جتنے افراد تھے سب کو چلو بھائی چلو سب مردوں کے لے کر چلے گئے سب بچوں کے لے کر چلے گئے سب کتے عورتوں کے لے کر چلے گئے یہ مقابلہ ہونا ہے اب جائے سے وہاں تو زبانی مقابلہ ہوتا تھا صدق اور قذب کی بات تھی جو اللہ نے کہا پس ہم قرار دیں گے لعنتِ پروردگار کو کس کے اوپر قاذبین کے اوپر تو اب زائے سے بات ہے کہ جھوٹوں میں لعنت کرنا ہے تو وہاں بھی جب میں غفیر تھا یہاں سے پانچ تن پہنچے اب وہاں شور مچا کی آگئے 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 تو کہا بھئی ہے کون آئے ہیں تو کہا دیکھو بھئی پتہ لگا کہ پانچ تن آئے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے علماء نجران جو تھے نصارِ نجران جو تھے ان میں جو علماء تھے انہوں نے اگردم سے ایک جملہ کہا کہا کہ ہم جو ہیں ایسی شخصیتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ پہاڑ تبھی اشارہ کر دیں پہاڑ اپنی جنگہ چھوڑ دیں اور کیا آپ نے یعنی وہ وہاں پر ان کی سچائی اور ان کی صداقت کا لوہم آنا ہے اور یہ قرار کر لیا ہے کہ یہ سچے ہیں پانچوں تن اور ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے اور یہ ایسے اشارہ اگر بھی کر دیں گے تو پہاڑ بھی جنگہ چھوڑ دیں گے اس کے بعد یہ ہے مبائلہ نہیں ہوا مقابلہ نہیں ہوا وہ پیچھے ہڑ گئے شکست کھا گئے تو اب آپ یاد رکھیں تو یہ نمونہ ہے اس بات کے لیے کہ جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ بہتحال جاگتیں وہ شکست کھا گئے پیچھے ہڑ گئے تو قرآن کو اللہ نے نازل کیا اس لیے تاکہ ان کو ڈرائے پرودگاری سے قرآن کے ذریعے جو افراد یعنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا فرزن قرآن دیا ہے تو بہرحال جاہے یعنی آخر مبارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں پرودگار بہق زہرہ وابیہ وبالہ وبنیہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما جو یعنی پریشان حال ہے ہم کے پریشانے دور فرما پرودگار ماہ سیام جو یعنی برکت والا مہینہ ہے اور یعنی مبارک مہینہ ہے اس میں جہاں سب کے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما امام کے ذہن میں تعجید فرما وآخر دانوان الحمدللہ بالعلمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ